بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ایمیل ہے یہ ایک بہن نے جن بہن کے سوال کا ہم جو ہے ایک مسئلے کا جواب پہلے دے چکے ہیں وہ بیچاری نے واپس سے جو ہے ایک مسئلہ پوچھا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ مولانا یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ نکاح کرنا سنت ہے اگر نکاح کے بعد کسی لڑکی کا خلا یا تلاق ہو گیا ہو اور بھلے کسی وجہ سے ہوا ہو اور وہ لڑکی جو ہے اب اپنے ماباپ کے گھر پہ رہتی ہے اور وہ منٹلی طور پر ایک بہت ہی زیادہ تکلیف سے گزر چکی ہے اس کے بعد اس کے پیرنٹس اس کے ماباپ اس کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کے گھر والوں کا جب ان کو معلوم ہے کہ لڑکی کو اب دوسرا نکاح نہیں کرنا ہے پہلے ہی نکاح کے اندر اس کو بہت سارے تجربات ہو چکے ہیں تو اس کے گھر والوں کا اس کو پریشرائز کرانا دوسرے نکاح کے لیے کیا یہ جائز ہے اور دوسری چیز بعض اوقات گھر والے زیادہ پریشرائز کراتے ہیں تو ڈپریشن کی وجہ سے اور زیادہ فورسنگ کی وجہ سے سوسائٹ کرنے کا خیال دل کے اندر آتا ہے تو گھر والوں کو ایموشنل باتیں کر کے نکاح کے لیے ریڈی کروانا یہ صحیح ہے بھائی دیکھو جس بہن نے یہ سوال کیا ہے دیکھو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں ماں باپ ایسا کیوں کرتے ہیں سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماں باپ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ کو پتا ہے ہم تو بڑے ہو چکے ہیں باپ کی عمر 75 سال اگر ہو جاوے تو وہ یہی سوچتا ہے بیٹی گھر میں اکیلی ہے اور بھائی بھی اگر ہے آج کے زمانے میں بھائی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک تو وہ بھائی ہوتے ہیں جن کو بلکل بہنوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے وہ اپنی جورو اپنے بچوں کے ساتھ میں جو ہے آئیش آرام کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ میں بہنیں بھلے دوسروں کے گھر پہ برطن مانج کر زندگی گزارے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے ایسے بھی بھائی ہے آج کے زمانے میں ایک تو وہ ٹائپ کے بھائی ہوتے ہیں آپ کے بھائی ویسے نہیں ہوں گے مجھے امید ہے آپ کے بھائی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کیر کرنے والے ہیں آپ کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہیں لیکن ماباپ کو کیا ڈر ہوتا ہے بھائی ہمارے سامنے اگر ہماری بیٹی کا گھر بس جائے اگر ہماری بیٹی وہ اپنے شوہر کے گھر پہ چلی جائے تو ہم لوگوں کو اتمنان رہیں گا دیکھو میں آپ کو بتا دوں ماباپ کو اگر جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے اس کا اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے جتنا ٹینشن اس بیٹی کا ہوتا ہے جس کا نکاح کر کے دے دیئے تھے اور اس کا تلاق ہو گیا یا وہ بیوہ ہو کر ماباپ کے گھر پہ آ کے بیٹھی ہے اس کا ڈبل ٹینشن ہوتا ہے تو ماباپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بیٹی کا نکاح کر کے دے دیں گے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں رہیں گی اس لیے کہ ہم ہیں تب تک بیٹی کا خیال رکھ رہے اب میں نے جیسا بتایا آپ کے بھائی بہت اچھے ہیں لیکن اگر بھائی کسی اور ملک میں جوب کرتے ہوں گے بھائی انڈیا میں نہیں ہوں گے وہ بھائی کیا کر سکیں گے آپ کے لئے آپ مجھے بتاؤ بھائی آپ کو اس ملک میں بلا نہیں سکتے کیونکہ ویزا وغیرہ کے بہت سارے پرابلم سے اب بھائی وہاں پر ہے اپنی فیملی کے ساتھ آپ اکیلی انڈیا میں ہیں یہاں پہ ماباپ کا انتقال اگر اتفاقا ہو جائے کیونکہ میں اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کرے لیکن ابھی کیا ہے کہ آپ کے ٹینشن میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ ماباپ جو ہے بیٹی کا جو ٹینشن ہوتا ہے ان کا ہائپر ٹینشن ہو رہے ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں ان کا بی پی بڑھ رہا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک جوان بیٹی گھر میں ہے اس کا اتنا ٹینشن نہیں لیکن ایک بیٹی کا تلاق ہو جائے ایک بیٹی جو ہے شوہر کے گھر سے آ جائے یا ایک بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو کر ماباپ کے گھر پہ آئے تو ماباپ کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے اس کے لیے آپ کے جو ماباپ آپ کو فورس بھی کر رہے ہوں گے آپ کو بار بار بول رہے ہوں گے وہ اسی لیے بول رہے ہوں گے تو اس وجہ سے ماباپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر بز جائے اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے اندر ہزبینڈ اپنے وائف اور وائف اپنے ہزبینڈ دونوں ایک دوسرے کا جتنا اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں اتنا نہ باپ بیٹی کا نہ بیٹی باپ کا نہ بھائی بہن کا نہ بہن بھائی کا ایک بات یاد رکھو جو چیز جو چیز اسی لیے اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ کیوں بنایا ہے ہزبینڈ وائف کا رشتہ کیوں بنایا ہے تو میں نصیحت کرتا ہوں آج کے زمانے کے ہر لڑکی کو ہر لڑکی کو آج کے زمانے کی ہر لڑکی کو جس کا نکاح ہو گیا وہ اپنے شوہر کے گھر پر ہے میں صرف یہی نصیحت کرتا ہوں وہ برداشت کرنا سیکھے برداشت کرنا وہ اپنے شوہر کو ریسپیکٹ دینا اپنے سسورال والوں کے ساتھ ان کو جو ہے کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں بڑے ڈیٹیلز کے اندر پہلے آلریڈی بیان کر دی ہے ابھی واپس سے اس کو ریپیٹ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھو آج کا جو زمانہ ہے نا اس زمانے میں برداشت ختم ہو چکا یہ طلاقے جو ہوتی ہے لڑائی جھگڑے جو ہوتی ہے پہلے زمانے میں طلاق کیوں نہیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں اتنے لڑائی جھگڑے کیوں نہیں ہوتے تھے حالانکہ پہلے زمانے میں اتنا ظلم کیا جاتا تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپ imagine بھی نہیں کر سکتی آج کے زمانے کے جو expectation سے اور پہلے زمانے کی بہووں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا تھا اس کے بیچ کا دور difference ہے میں آپ کو صرف ایک دو example دے کر بتاتا ہوں میں نے جو میری آنکھوں سے دیکھا ہوں پہلے زمانے کی جو جنگلی جاہل انپڑ گھاوٹی گوار جو ساس ہوا کرتی تھی ساس پرانے زمانے کی للیتہ پوار وہ للیتہ پوار ٹائپ کی جو ساسے ہوا کرتی تھی وہ بہووں کو گالیاں برا بھلا کہنا یا تک کہ ان کو مارنا پیٹنا بہووں کو جلانا اللہ رحم کرے ایسے ظلم کرنے والی ساسے وہ گھر کے کبھی کبھی تو گھر کے چبوترو پہ بڑھ جایا کرتی تھی روڑ سے آتے جاتے ہوئے اور ساس کو اپنے بہووں کو ایسی گندی گندی گالیاں بکھنا آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتی ہو آپ تو سن بھی نہیں سکتی آپ تو ہائر ایجوکیٹڈ ہو پڑی لکھی ہو تو پہلے زمانے کی جو پہلے زمانے میں ایسا ظلم ہوتا تھا بہووں کے اوپر لیکن پھر بھی وہ لڑکیاں اس لیے برداشت کرتی تھی کہ ہمارے ماں باپ کو ان کو جو ہے تکلیف نہیں ہونا چاہیے ہماری وجہ سے اب آج کا زمانہ کیسا ہے آج تلاق کی وجہ وجوہات بدل گئی ہے آج کے زمانے میں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ سوچ بھی نہیں سکتی اس لیے تلاقے ہو رہی ہے تو آج کے زمانے کی جتنی بھی موڈن لڑکیاں ہیں جن کے ماں باپ نے اتنی تکلیف اتنی پریشانی اتنی مصیبتوں کے بعد ان کے نکاح کر کے دیئے ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا برداشت کرنا سیکھے برداشت اس لیے کہ ہزبینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے یاد رکھو جیسے ابھی تمہارے ماں باپ تمہارا جو نکاح کرانا چاہتے ہیں وہ اسی لیے وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ بیچارے بڑھاپے کے اندر ہیں وہ آپ کی وجہ سے ڈپریشن ہے آپ ڈپریشن میں نہیں ہوں تو اس کے لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا آپ دو دو رکعت اللہ تعالی سے جو ہے صلات الحاجت کی نماز پڑے دعائیں کرے آفیت مانگے اللہ تعالی سے اور آپ کے ماں باپ جو آپ کے لیے چاہ رہے ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ آپ کا بھلا چاہنے والے ہیں تو ماں باپ کی بات کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے آپ بھی اس بات میں غور و فکر کریں پرانے جو تجربات آپ کے ساتھ میں ہو گئے ہزبنڈ اینڈ وائف کے اور یہ ہر جگہ ہوں گا ایک بات یاد رکھو کہ آپ جو ہے ذرا ذرا سی بات کو لے کر اگر ٹینشن میں آ رہی ہو کہ میری ساس نے مجھے یہ بول دیا یا میری ننن نے مجھے یہ بول دیا ننند ہر جگہ آپ کے ساتھ میں لگی رہیں گی ساس ہر جگہ دیکھو کیا ہوتا ہے نا اپنے آدمی نے جو ہے نا آج کے زمانے کے اعتبار سے ایڈجسٹمن کسے کہتے ہیں وہ ہم کو آنا چاہیے اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر لائف میں ایڈجسٹمن نہیں آئے گا انسان کچھ نہیں کر سکتا آپ کو ہر جگہ حالات کو فیس کرنا پڑے گا اور میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں میرا ایک دوست بہت ہی عزیز دوست وہ یہیں انڈیا کے اندر ایک آئی ٹی کمپنی میں بڑی پوسٹ کے اوپر تھا تو اس نے کیا کیا اس نے بولا میں انڈیا کے حالات سے تنگ آ گیا ہوں تو میں نے ان سے کہا میں بولا بھائی انڈیا میں ایسا کون سا آپ پہ ظلم ہو رہا ہے بولے نہیں یار ظلم نہیں ہو رہا ہے لیکن انڈیا میں رہ کر جو ہے میری عبادتیں نہیں ہو رہی ہیں عمال صحیح نہیں ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں ایسے ملک میں جا کر رہوں جہاں پہ پردہ ہو جہاں نظروں کی حفاظت ہو اور جہاں پر جو ہے قرآن کا حکم چلتا ہو اور جہاں میری آنکھیں محفوظ رہے اور جہاں پہ جو ہے بس اس کو ایسا لگا کہ بھائی انڈیا میں میں رہ رہا ہوں تو یہاں پہ بے پردگی ہے جگہ جگہ بی اربار ہے ہر جگہ پہ عورتیں گھومتی پھرتی رہتی ہے نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے مطلب وہ اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے تھے حالانکہ سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے کہ آپ انڈیا کے جیسے ملک میں رہ کر اپنی نظروں کی حفاظت کرو آپ سب سے بڑے تقوی والے انڈیا میں رہ کر آپ نمازوں کا احتمام کرو آپ کو ہزار گناہ زیادہ ثواب ملیں گا انڈیا میں رہ کر آپ نیک عامال کرو آپ کو ہزاروں گناہ زیادہ ثواب ملیں گا کیونکہ آپ ایک ایسے ملک میں یہ سب کر رہے ہو جس ملک میں کمپلیٹلی آپ کے لئے فریڈم ہے کوئی روک نہیں ہے کوئی منائی نہیں ہے پھر بھی آپ کے اندر تقویٰ ہے جس کی وجہ سے آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہو یہ آپ کا سب سے بڑا تقویٰ ہے اس پہ اللہ جو عجر و ثواب دیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن وہ ہمارے جو دوست تھے چلے گئے وہ سعودی کے اندر انہوں نے ایک کمپنی میں اپلائی کیے اور اپلائی کرنے کے بعد وہاں چلے گئے اب وہاں گئے وہاں پہ ان کو ایک ایسے علاقے کے اندر جو ہے کام ملا جس علاقے کے اندر وہاں پہ بھی پوری آزادی تھی اب انہوں نے دیکھے کہ یہاں پہ بھی آیس آئی ہے یہاں پہ بھی آیس آئی ہو رہا ہے تو ان کا ڈپریشن ڈبل ہو گیا وہاں جانے کے بعد کہ جس ملک کے اندر قرآن کا قانون ہے جس ملک کے اندر شریعت کا قانون ہے وہاں پہ تو انڈیا سے بھی بتر حالات ہے تو پھر بولے میرا یہاں آکے فائدہ کیا ہوا وہ تو میں انڈیا میں ہی اچھا تھا اب پریشان ہو گئے میں انڈیا کیسے واپس آؤں تو کیا ہوتا ہے ایڈجسٹمن کرنا انسان کو آنا چاہیے آپ کے ماں باپ آپ کو جو دوسرے نکاح کے لئے کہہ رہے ہیں وہ اسی لئے وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں ان کے سامنے یہ سارے حالات ہیں تو اس کے لئے اپنی لائف میں ایڈجسٹمن ضروری ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ کا دوسری جگہ نکاح بھی کر دے اپنے آپ کو سنبھالنا صبر کے ساتھ برداشت کے ساتھ اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے زندگی کا آپ کو مزہ آئے گا آپ اپنی لائف کو کمپلیٹلی انجوائے کروں گی اور اگر آپ ایسے ہی نیگیٹیو سوچ کے ساتھ میں رہوں گی تو پھر ماں باپ ڈپریشن میں آپ ڈپریشن میں اور پھر جو ہے میں جیسا بتایا کہ بھائی بھی اگر آپ کا خیال رکھنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نہیں ہے لیکن وہ بھی بیچارے جس ملک میں جہاں پہ بھی کام وغیرہ کرتے ہوں گے آپ کی وجہ سے وہ پریشان وہ ڈپریشن میں تو اس کے لئے آپ کے ماں باپ جو بھی آپ سے کہہ رہے ہیں آپ استخارہ کرے اللہ سے دعائیں کرے نماز پڑے اور اللہ سے مانگتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں آفیت کا معاملہ فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ